موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرہ میں سے چینی صدر اپنے دورے یورپ کے دوسرے مرحلے میں سرویہ پہنچ کے دورے کے دوران چینی صدر سرویہ کے عالی حکام سے مذاکرات کریں گے اور بیلٹ اینڈ روم تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کی ترقی کی اقدمات کا تائیون کیا جائے گا مزید تفصیلات بیچنگ سے شاید افراز خان کی اس ریپورٹ میں چین کے صدر شیجن فنگ سربیہ کے سرکاری دورے پر بلغراد پہنچ گئے بلغراد نیکولا ٹیسلا بینر اکوامی ہوای اڈے پہنچنے پر چینی صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا سربیہ کے صدر الیکزینڈر روسیچ اور ان کی اہلیہ سربیہ کے رڑاکہ تیاروں نے چینی صدر کے تیارے کو سربیہ کے فضائی حدود میں داخل ہونے پر اسکارڈ کیا بلغراد آمد پر شیجن فنگ نے ایک تحریری خطاب میں کہا کہ چین اور سربیہ کے درمیان روایتی گہری دوستی ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات بینر اکوامی تبدیلیوں کے آزمائشوں پر پورا ہوتا رہے ہیں اور مختلف ملکوں کے درمیان تعلقات کی مثال قائم کی گئی ہے دوہزار سولہ میں دونوں ممالک کے درمیان جامعہ سٹریٹیجک شراکتداری کے قیام کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں زبردست ترقی اور تاریخی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی بہامی اعتماد چٹان کی طرح مضبوط ہے آلامیار کے بیلٹ اینڈر اور تعاون کے وافر سمراد برامد ہوئے ہیں اور آہنی دوستی عوام کے دلوں میں جڑ پکڑ چکی ہے شیجن فنگ نے کہا کہ ایک نئے تاریخ نکتہ آغاز پر چین سربیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے تیار ہے تاکہ بہامی تعاون میں نئے امکانات پیدا کیا جا سکیں چین اور سربیا کی دوستی کو آہنی دوستی کہا جاتا ہے اور دونوں ممالک بیلٹ اینڈر اور تعاون کے بھی اہم شراکتدار ہیں موغسرین کے نزدیک چینی صدر کا دورہ سربیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور چین یورپ تعلقات میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے شاہد افراز خان بیجنگ مصر کے دارالحکومت قائرہ میں غزہ جنگ بندی کے لئے قطر مصر حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں مصری میڈیا کے مطابق مذاکرات پیلے اسرائیل بھی اپنا وفت قائرہ بھیجا ہے مصری میڈیا کا کہنا ہے کہ بات چیف میں حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حتمی معاہدہ تشکیل دینے کی کوشش ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حماس اور اسرائیل کا اتفاق نہیں ہوا تھا دوسری جانب اسرائیل ریپورٹس کا کہنا ہے کہ اس کی افوائیل نے غزہ اور مصر کے دمین فلسلی سائٹ پر رفاق راسنگ پر آپریشنل کنٹرول سمان لیا ہے اقتدار کی حواس اور طاقت کی نقشہ میں مودی سرکار اپنی ہی خواتین کے لیے والے جان بن گئی بارتی جریدی کے مطابق فراج اور ریوانہ چار سو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی ایسا سنگی جنم کرنے کے باوجود جرمنی فرار ہو گیا دوسری جانب ارم میڈیا الجزیرے کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ریاست کنراتک میں بی جے پی کی ادھادی جماعت کا ایک رخم پر مطرد خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملاؤ رس ہے کانس لے کانس لے